وہ نہ تو استفانوس کی حکمت کا اور نہ ہی اس روح کا مقابلہ کر سکے جس سے وہ کلام کرتا تھا ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت رسولوں کے عمال اس کا چھے باپ آٹھ سے پندرہ آیات اس وقت استفانوس فضل اور قوت سے معمور ہو کر لوگوں میں بڑے بڑے موجزے اور کرش میں دکھایا کرتا تھا تب اس عبادت کھانا سے جو احرار کا کہلاتا ہے اور کروانیوں اور اسکندریوں اور ان میں سے جو کلیکیا اور آسیا سے تھے باز اٹھ کر استفانوس سے بحث کرنے لگے وہ نہ تو اس حکمت کا اور نہ روحی کا مقابلہ کر سکے جس سے وہ کلام کرتا تھا اس پر انہوں نے باز کو سکایا جو یہ کہیں کہ ہم نے اس کو موسیٰ اور خدا کی نسبت کفر گوئی کرتے سنا ہے پھر وہ عوام اور بزرگوں اور فقیوں کو اُبھار کر اس پر چڑ گئے اور اسے گرفتار کر کے عدالتِ آلیہ میں لے آئے اور جھوٹے گواہوں کو کھڑا کیا جنہوں نے کہا کہ یہ شخص مقدس مقام اور شریعت کے خلاف باتیں کرنے سے باز نہیں آتا کیونکہ ہم نے اسے یہ کہتے سنا ہے کہ وہی اس سناسری اس مقام کو تباہ کر دے گا اور ان رسوم کو بدل ڈالے گا جو موسیٰ نے ہمیں روایت کی اور ان سب نے جو عدالتِ آلیہ میں بیٹھے تھے اس پر گوھر سے نظر کی تو دیکھا کہ اس کا چہرہ فرشتے کا سا ہے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو خدا کا شکر ہو جماعتی جواب مبارک ہیں وہ جو کامل رفتار ہیں عمرہ مجلس بھی کریں اور میرے خلاف کہیں پر تیرا بندہ تیرے قوانین پر گوھر کرتا ہے کیونکہ تیری شہادتیں میری خوشی کا باعث اور تیرے قوانین میرے صلاحکار ہیں جماعتی جواب مبارک ہیں وہ جو کامل رفتار ہیں میں نے اپنی روش کا ازار کیا اور تو نے میری سن لی اپنے قوانین مجھے سکھا مجھے اپنے قوائد کے طریق کی تربیت کر اور میں تیرے اجائبات پر گوھر کروں گا جماعتی جواب مبارک ہیں وہ جو کامل رفتار ہیں جھوٹ کی راہ سے مجھے دور رکھ اور اپنی شریعت مجھے انایت فرما میں نے حق کی راہ کو پسند کیا ہے میں نے تیری قضائیں اپنے سامنے رکھی ہیں جماعتی جواب مبارک ہیں وہ جو کامل رفتار ہیں